کبھی سوچا ہے اگر یونیورس میں اتنے سارے تارے ہیں انفینیٹ نمبر آف سٹارز ہیں ہمارے یونیورس میں ہمارے ملکی ہوئے گیلیکسی میں ہی اتنے سارے تارے ہیں جو ہم امیجن نہیں کر سکتے پر پھر بھی اگر ہم اسپیس میں جاتے ہیں یا پھر رات میں ہم اوپر آسمان میں دیکھتے ہیں تو اتنے سارے تاروں کے ہونے کے بعد بھی اسپیس ہمیں ڈارک دکھتا ہے اور آج کے ویڈو میں ہم یہی جانیں گے اگر یونیورس میں اتنے سارے تارے ہیں گیلیکسیز میں اتنے سارے تارے ہیں ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد بھی اسپیس اتنا زیادہ ڈارک کیوں دکھتا ہے ہمیں اب اس چیز کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اس کے پیچھے کئی سارے پیرادوکسس ہے کئی ساری ایکسپلینیشن ہے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ٹاپک ہے کہ اسپیس ڈارک کیوں ہے اب جیسے کی آپ نے ملکیوے گیلیکسیز کی یا پھر ہمارے یونیورس کی پکچرز دیکھی ہوں گی جو ناسا اپلوڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ کئی فوٹو بغیرہ دیکھی ہوں گی تو جیسے یونیورس ہمیں ان فوٹوز میں دیکھنے کو ملتا ہے ایکچیل میں یونیورس ویسا دیکھتا ہے نہیں اب وہ فوٹو کیوں بنای جاتے ہیں وہ فوٹو اوریجنل فوٹوز کے ریفرنس میں ریڈرو کی جاتے ہیں وہ پھر ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائے جاتی ہیں تو جیسے ہم پکچرز میں دیکھتے ہیں یونیورس کو یونیورس ایسا اصلیت میں نہیں دیکھا ریفرنس کے لیے گیٹسر فرائی سائنس نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یونیورس ایسے کچھ کر کے انہوں نے ڈالا تھا جیسے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یونیورس ایسا نہیں دیکھتا ہے جیسے ہمیں فوٹوز میں دکھایا جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اچھے ریفرنس کے لیے میں بھی فوٹوز میں اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا پر آج ہم اسی ویڈیو کو ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ اسپیس ڈارک کیوں ہے اب ہمارا یہ سوچنا کہ یونیورس میں اتنے سارے تارے ہیں اور پھر بھی اسپیس ڈارک ہے یہ ایک پیرادوکس ہے کیونکہ ہم یہ ایمیجن کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ برائٹ دکھنا چاہیے یونیورس اتنے سارے تارے کے وجہ سے لیکن اسپیس ایکچول میں تو ڈارک ہے کیونکہ وہ ہمیں ڈارک ہی دیکھتا ہے تو اس پیرادوکس کو ہم آلبرس پیرادوکس کہتے ہیں اب کئی ساری تھیوریز ہیں اس پیرادوکس کو سالو کرنے کے لیے یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یار اسپیس اتنا زیادہ ڈارک کیوں ہے اتنے سارے سٹارز کے بعد بھی اور میں آپ کو اس ویڈیو میں جو موشٹ اپروپریٹ تھیوری ہے اس چیز کو ایکسپلین کروں گا کہ یار اسپیس دارک آکیر ہے ہی کیوں اتنے سارے سٹارز ہونے کے بعد بھی میں بھی جان رہا ہوں کہ میں نے بہت بار اسپیس دارک سٹارز بھول دیا وہ اس لئے کیونکہ الگوریدم میں جب یہ چیزیں فٹ ہوں گی تو ہو سکتا ہے ویڈیو کی ریچ پڑے ٹھےر یہ ساری چیز کو ہٹاتے ہیں اب ہم ٹوک میں واپس آتے ہیں پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یار اگر ہمیں کوئی بھی چیز دکھ رہی ہے تو وہ کیوں دکھ رہی ہے اگر ہمیں کوئی بھی چیز دکھتی ہے وہ اس لئے دکھتی ہے کیونکہ اس پہ جو light پڑتی ہے وہ ہماری آنکھوں میں reflect ہوتی ہے یہ سمپل سا concept ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو visible light ہوتی ہے light جو فوٹون کے particles ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بڑا spectrum ہوتا ہے light ایک wave ہے اس کی ایک wavelength ہوتی ہے تو اب خاص بات ہے اگر ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہے تو وہ visible range میں ہے اب visible range میں 7 color ہوتے ہیں ویبجور جسے ہم کہتے ہیں wallet indigo blue green yellow orange red اب یہاں سے ویڈیو تھوڑا سا hard ہو سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کریے گا اب مان لیجے اگر میں آپ کو دکھ رہا ہوں یعنی کی آپ کی آنکھوں میں جو light پڑ رہی ہے اس کی جو wavelength ہے وہ visible range میں ہے یعنی کی وہ around 4000 nanometer سے لے کے 8000 nanometer تک کی اس light کی wavelength ہے اس کی وجہ سے آپ مجھے اپنی mobile screen پہ دیکھ رہے ہو جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ light کی ایک wavelength ہوتی ہے الگ الگ اسی یہ infrared light ہوتی ہے UV light ہوتی ہے یہ سارے light ہم کہتے کیوں ہیں وہ ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ light کی جو wavelength ہے تو اسی حساب سمبول دیتے ہیں اگر کسی light کی wavelength کم ہے تو اسے ہم ultraviolet کہہ دیں گے زیادہ ہے تو visible range میں آ جائے گی اور بہت زیادہ اگر بڑی wavelength ہے تو ہم اسے radio waves کہہ دیں گے تو یہ سمپل سا concept ہوتا ہے اگر light کی جو wavelength ہے اگر وہ stretch ہو جاتی ہے تو اس کے الگ الگ نام ہونے لگتے ہیں اب اس کے الگ الگ نام کیوں ہیں کیونکہ اس کی الگ الگ properties ہیں visible light کو visible light اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتے ہیں infrared light کو ہم infrared light کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ultraviolet کو ultraviolet کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ violet کی نیچے آتا ہے اس کا spectrum اور اسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ultraviolet جو light ہوتی ہے وہ ہمیں harm بھی بہت زیادہ پہنچاتی ہے لیکن جو visible light ہوتی ہے وہ ہمیں harm نہیں پہنچاتی ہے اور اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو اب یہ ہو گیا concept light کا کہ light آکر ہے کیا چیز اب آپ سمجھ گئے ہوں گے موٹا موٹی کہ ہمیں کوئی چیز دیکھ کیوں رہی ہے یا پھر wavelength وغیرہ کیا ہے اب میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا concept بتانے کوشش کرتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ space ہمیں dark میں کیوں دیکھتا ہے concept یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی ارث کا جو آسمان ہے وہ دن کے سامنے نیلا رنگ کیوں دکھائی دیتا ہے اب یہ تو آپ کا اس کا answer پتا ہوگا کہ جو sun سے light آتی ہے ہماری ارث پہ وہ scatter ہو جاتے scatter ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے light آئی تو ہمارے atmosphere میں بہت سارے particles ہیں ہمارے atmosphere بھرا پڑا ہے gases سے تو بہت سارے particles ہیں تو ان particles سے جب light بھڑتی ہے تو وہ ادھر ادھر فیل جاتی ہے تو جب light پورے ہمارے atmosphere scatter ہو جاتے یعنی بکھر جاتی ہے basically تو وہ پھر ہمیں blue color کا دکھنے لگتا ہے کیونکہ جو blue color کی light ہی ہمارے atmosphere میں scatter ہوتی ہے red color کی light scatter نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے بس blue color کی light scatter ہوتی ہے ہمارے atmosphere میں جب sun سے آتی ہے وہ اس لئے ہمیں پورا آسمان نیلا رنگ کا دکھائی دیتا ہے ہمارا جو بگ 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 15 billion years ہو چکے ہیں اب خاص بات ہے کہ big bang expand ہو رہا ہے اس کے بارے خاص بات ہے جو speed of light ہوتی ہے almost 3 lakh km per second ہمارے universe ہے speed of light سے بھی تیج expand ہو رہا ہے جو universe میں light ہے کیونکہ ہمارے universe بھی expand ہو رہا ہے تو stars بھی چل رہے ہیں تو light کی particle ہوتے ہیں تو جو wavelength ہوتی ہے میں نے جیسے بتایا کہ wavelength ہوتی ہے ultra world infrared radio تو خاص بات ہے کیونکہ universe ہی expand ہو رہا ہے اور جو stars ہے وہ move کر رہے ہیں تو جب وہ ہمارے پاس تک آتے ہیں یا پھر کہیں بھی جاتے ہیں کسی اور planet پر تو ان کی جو light ہوتے وہ اتتی زیادہ stretch ہو جاتے یعنی جو wavelength ہوتی ہے وہ اتتی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو universe black اس لیے ہے کیونکہ universe expand ہرہا ہے big bang کے باد اور جو star سے وہ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں اور continuous move ہی کر رہے ہیں ہماری ارث تک یا پھر ہمارے آس پاس تک ہمیں dark دیکھتا ہے کیونکہ ہماری visible range جو wavelength سے بڑی ہو جاتی ہے یہ most appropriate theory اور یہ ہی سچ بھی ہے کہ ہمارا آسمان نیلہ کیوں دیکھتا ہے کیونکہ light scatter ہو جاتی scatter کیونکہ ہمارے atmosphere میں بہت سارے particle سے بھیڑھ بھڑھ کے light ادھر فیل جاتی بھگھر جاتی بھی کیونکہ جو space vacuum ہے vacuum کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نہ ہو کچھ نہ کا مطلب کوئی کچھ ہوتے نہیں کہ ہماری آنکھ آتی نہیں ہے تو اس لیے بھی space ہمیں dark دیکھتا ہے کیونکہ space میں کچھ ہے ہی نہیں جس سے light scatter ہو جائے بکھر جائے اور پھر ہمیں چارکول black shade ہے مطلب کہ اگر black میں ہم تھوڑا سا white mix کریں گے تو وہ چارکول دکھنے لائے گا اب میں چیز کیوں کہیں اس کی بھی explanation ہے اب ہم اس explanation کو سمجھنے کی کوش کرتے ہیں NASA کا new horizon mission to Pluto and Kupers built اس میں 2021 میں universe میں بینا کسی extra interference light یعنی کھد کھوئی بھی light بینا source کے universe کچھ pictures click کی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ light تو ہے یعنی visible light تو ہے خاص بات ہے کہ اس چیز کا source نہیں ملا ہے تو اگر اس چیز پر کوئی research بیرا ہوگی تو میں آپ بتا دوں گا تو ہاں یہی ہے کہ universe ہمیں dark کیوں دکھتا ہے آسمان ہمیں neel کیوں دکھتا ہے اور obler paradox کیا ہے اور یہ سارے topics میں نے آپ کو اس ویڈیو میں explain کر دی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھ نیا 1% بھی تو پیس یسے like ضرور کریں اس سے چینل کی help ہو دوسرے لوگ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو تھانکس فور واشنگ کٹ جانا یار بھائی موسیقی